بشیر رامپوری حضرت داغ دیلوی سے ملاقات کے لئے پہنچے تو وہ اپنے ماتیس سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور اپنے ایک شاگرد کو اپنی نئی غزل کے اشار بھی لکھوا رہے تھے بشیر صاحب نے سخنگوئی کے اس طریقے پر تاجب کا اظہار کیا تو داغ صاحب نے پوچھا خان صاحب آپ شعر کس طرح کہتے ہیں بشیر صاحب نے بتایا کہ ہکہ بھروا کر الگ تھلاگ ایک کمرے میں لیٹ جاتا ہوں تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدلتا ہوں تب کوئی شعر موضوع ہوتا ہے یہ سن کر داغ مسکرائے اور بولے بشیر صاحب آپ شعر کہتے نہیں شعر جنتے ہیں